بول فیملی کا بڑا نقصان بول نیوز کے سینئر اینکر پرسن پاکستان میں بے لاکھ صحافت کا نمائع نام ارشد شریف کی کینیا کے شہر نیروبی میں شہادت دوران سفر سر میں گولی ماری گئی نیروبی پولیس نے تصدیق کر دی شہادت کی وجوہات معلوم نہ ہو سکیں انان چار سالہ زندگی میں ارشد شریف ہمیشہ حق و سچ کے لیے ڈٹے رہے گورڈن کالج سے صحافت میں بی اے آئرلینڈ ایلسٹر یونیویسٹی سے ایم اے میڈیا سائنسز کیا قومی و بینلقوامی نشیاتی اداروں میں تحقیقاتی ریپورٹنگ کی عسکری معاملات پر گہری نظر رکھتے تھے بول نیوز کے سینئر اینکر پرسن ارشد شریف کی کینیا میں ناگہانی وفات پر گہرا دکھ ہے آئی ایس پی آر کا بیان کہا اللہ تعالیٰ ارشد شریف کے درجات بلند کرے دکھ کی اس گھڑی میں لبائقین کو صبر جمیل عطا فرمائے بول نیوز کے سینئر اینکر پرسن ارشد شریف کی شہادت پر پوری قوم سوگ میں صدر عارف علوی وزیر آزم شہباز شریف اور پی ٹی آئی چیئرمن امران خان کی مضمت شاہ محمود قریشی نے کہا ارشد شریف کے قتل کی خبر سن کر حیران اور پریشان ہو فواد چودری بولے ارشد شریف کے قتل کی خبر پر دل لہو لہو ہے پرویس خدق کا کہنا تھا آج ایک اساسہ ہم نے کھو دیا آسد عمر مراد سعید عمر سرفرا سیما نے ارشد شریف کو قوم کا ہیرو قرار دیا شریف کی جو شہادت ہے یہ دل بیٹھ جاتا ہے یہ کہتے ہوئے ارشد شریف کی شہادت یقین نہیں آتا کہ ارشد شریف ہم میں سے نہیں یہ اللہ کے کام ہے لیکن کچھ سوچیں کچھ خدا کا خوف کریں یہ اس سلسلے کو رکنا چاہیے بول نیوز کے سینئر اینکر پرسن ارشد شریف کی شہادت پر غم زدہ سینئر صحافیوں کا نیروبی میں قتل کی فوری تحقیقات کا مطالبہ سمی ابراہیم عمران ریاض سمیت بول فیملی کی شہادت کی مضمت جزد خاکی وطن واپس لانے کے لیے اقامات کی اپیر صحافی سماجی اور مذہبی تنظیموں کا بھی اظہار افسوس اور مضمت ارشد شریف کی باڈی کہاں ہے چیف جسٹس اتھر من اللہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا استفسار سیکرٹی داخلہ اور سیکرٹی خارجہ کو نوٹس جاری نامزد افسر کو ارشد شریف کی فیملی سے فوری ملاقات کی ہدایت کل رپورٹ طلب کر لی والدہ نے اپیل میں کہا تھا کہ ان کے بیٹے کی لاش پاکستان لائی جائے واقعے کی تحقیقات کی جائے شیئرمن پی ٹی آئی امران خان نے اہم اجلاس طلب کر لیا تمام سینئر خیادت کو بلا لیا ارشد شریف واقعے پر بات چیت ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیسز پر بھی تبادل خیال کیا جائے گا شیئرمن طریق انصاف لاحے عمل دیں گے اہمان کے تقدس کی پاہمالی پنجاب اسمبلی میں اٹھارا لیگی ارکان کی موطلی سپیکر نے ارکان اسمبلی کی شکایت پر موطل کیا عظمہ بخاری میاں عبد الرعوف ملک وحید سمی اللہ خان سبا صادق اور راہیلہ خادم حسین موطل ربیہ نصرت رابیہ فاروقی زیب النسہ آبان زیشان رفیق بھی شامل سیلاب کی تباہ کاریاں سکھر بیراج کو کروڑوں روپے کا نقصان چھے گیٹس کی تبدیلی کا کانٹریک کراچی شپ یارٹ کو دے دیا گیا انچے درجے کے سیلاب نے بیراج کے آرزی گیٹ کو زبردست نقصان پہنچایا پاکستانی سپارٹ میلبرن سے پر پہنچ گیا کل سے ٹریننگ کا آغاز کرے گا گرین شرٹس کو ستائیس اکتوبر کو زمباوے تیس اکتوبر کو نیدر لینڈز کے خلاف میچز کھیلنے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں ایک بار پھر نمبر ون بول نیوز نے ایک بار پھر سارے ریکارڈ توڑ دیئے آٹھ دن کے اندر اندر لانگ مارچ کا اعلان ہو جائے گا الیکشن پر توجہ کرتے اور اس کے بعد ہم اس کو نمٹیں گے بول کا پروگرام نیشنل ڈیبیٹ گیارہ بجے کی سلوٹ میں سب سے زیادہ دیکھا گیا 68 فیصد ساروین نے صرف بول دیکھنے کا انتخاب کیا کیونکہ بول ہے نمبر ون سب سے بڑی کوریج سب سے بڑے پینلیسٹ ہم نے تو بڑی پی ایم ایل این کے وار سہے وہ بھی بلا وجہ سب سے زیادہ ریپورٹرز الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی انسلامہ اتنے اچھے دلکے سے نہیں کیا گیا بول کی روایت سب سے پہلا نتیجہ اہم خبر ہے بہاول اگر بھی کپتان کا پی ٹی آئی کامیاب مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ صرف بول نیوز پر لمحہ با لمحہ الیکشن کی خبر صرف بول پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے